ہائی ڈیئر فرنس آج کا جو افرمیشن ہے وہ ہے ویک ٹو ڈی ٹین کا اور افرمیشن کے بارے میں میں آپ کو بتاتی چلوں جیسا کہ آپ اچھے طریقے تھے تمجھ گئے کہ افرمیشن ایک نہایت ضروری ٹابلٹ ہے سپلیمنٹ ہے گولی ہے جو آپ نے روزانہ کھانی ہے تاکہ آپ کے بارے میں کان کردہ بلیفز جو ہیں ان کو موڈیفائی کیا جا سکے ان کو تھوڑا چینج کیا جا سکے تاکہ آپ لائف میں ایک بیٹر پوزیشن کی طرف موڈ کر سکے اور آپ کسی بھی چیز کو بہت تیزی سے لرن کر سکیں تو جو آج کا افرمیشن ہے یہ بہت مزے کا میں ہر دن خود کو ایک سٹار کی طرح محسوس کرتا ہوں محسوس کرنا فیل کرنا ازدکی اب جب آپ ہی بات کہیں گے نا تو آپ کا دماغ اندر سے آپ کو کہے گا کہ نہیں تم کہاں سے سٹار ہو کس سٹارڈم کی باتیں کرتے ہو تم تم تو ایک لوزر ہو یہ وہ باتیں جو ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں ہم اپنے بدترین دشمن ہیں trust me اگر ہم guided نہیں ہیں تو اور اگر ہمیں کوئی guide کر دے جیسے ابھی یہ جو platform ہم نے بنایا ہے اس کا مقصد لوگوں کو guide کرنا ہے تو جو misguided ہیں اپنی آپ سے اپنی نظر میں انہوں نے اپنی image اتنی خراب کر لیا ہے اگر ہمارے بارے میں کوئی کہے ایسی کوئی بات کہ وہ loser ہے تو ہمیں کیسا لگتا ہے کتنا برا لگتا ہے لیکن وہی بات آپ ہر وقت اپنے آپ کو کہتے رہیں تو مطلب کیا ہے یہ اس چیز کو بہرحال آپ نے پریشان نہیں ہونا ہم آپ کو بادشپ نہیں کر رہے ہیں ہم اس process کو change کرنا چاہتے ہیں آپ کی جو inner identity اس کو change کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس اس affirmation کو آج والی کو تو اپنے affirmation کے پہلے affirmation journal کے پہلے page پہ بڑا بڑا لکھ لیں I feel like a star everyday ٹھیک ہے بڑا بڑا اپنے room میں بھی چاہیں تو computer paper پہ لکھ کے لگا آتے ہیں لوگ ہسیں گے ہسنے دیں let them at least دنیا میں کوئی تو ایسا ہو جو آپ کو generally تعریف کرے آپ کی وہ آپ کو دی کیوں نہ ہوں آپ کسی کا wait کیوں کریں گے کوئی آپ کو کہیں you are a star آپ اپنے آپ کو خود کہیں yes I am a star I feel like a star اس کو تین دفعہ ہم repeat کریں گے read it loud I feel like a star everyday I feel like a star everyday I feel like a star everyday اس affirmation کو اپنے journal میں یاد سے لکھ لیں اور اس کو repeat کرتے رہیں اپنا بہت خیال رکھے گا چانل کو subscribe کرنا like کرنا اور اپنے friends کے ساتھ یہ free material share کرنا مت بھولئے گا کیونکہ یہ سب صدقہ جاریہ ہے ٹھیک ہے جہاں تک یہ بات خیر کی جائے گی تو وہ آپ کے لئے نیکی کا باعث ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ملتے ہیں next lesson میں اللہ حافظ